جو اور دو گھنٹے بعد پہنچے ہیں انہوں نے کہا صاحب ایکسیڈنٹ بھی ان گاڑیوں کا نہیں ان گاڑی کیونکہ گاڑییں ہٹالی گئی تھی ان گاڑیوں کا نہیں ان گاڑیوں کا ہوا ہے جی اب جیسے جیسے جو پہنچتے گئے وہ اپنی اپنی بات کرتے رہے ہیں واقعہ ایک ہی ہے روایات مختلف ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب ہمیں نبی سمجھنے تو کس سے پوچھیں کوئی نبی کا دو سال کا ساتھی ہے کوئی نبی کا چار سال کا ساتھی ہے کوئی ہجرت سے پہلے کا ساتھی ہے کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے کوئی کہہ گا ایسے نماز پڑھو کوئی کہہ گا ایسے نماز پڑھو کوئی کہہ گا والدوالین کو ہو کوئی کہہ گا آمین کو ہو کوئی کہہ گا الحمدللہ رب العالمین کو ہو اب یہ باتیں مختلف ہوں گی ہم کس کی بات کو مانیں بات اس کی ماننی ہوگی جو نبی کی گود میں آیا ہو اس وقت تک اس وقت تک نبی کو چھوڑ کرنا گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو علی پل پل کی خبر دیں گے علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے یہ میرا نظریہ ہے اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں اور بحث میرے سے مراد شیعہ نہیں ہے مجھے شہنشاہ حسین نقوی سے بڑا کوئی سننی نہیں ہے میں خود شہنشاہ حسین نقوی سننی ہوں میاں والی میں بھی اعلان کر رہا ہوں میری خواہش ہے کہ سارے سننی بھی شیعہ ہو جائے یہ شناخت کا ذریعہ تھا لڑنے کا ذریعہ نہیں تھا ممکن ہے کہ کوئی وہ شیعہ ہو اور وہ سننی نہ ہو اور ممکن ہے کوئی سننی ہو اور وہ یہ عالی مدد نہ بولتا ہو یہ تو تفریقات کر دی گئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سننی اور شیعہ دونوں دو شناخت کے ذریعہ ویسے بھی اب نام بدلنے والے ہیں بہت سارے نام چار سو سال پہلے تھے پھر نہیں ہوئے پھر اب ہیں پھر اب نہیں ہوں گے جو دو نظریہ چلیں گے نا صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنایا یہ ساری کائنات دونوں صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا بلکہ پوری کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے وہ جو دو قومی نظریوں پہ اللہ نے کائنات بنائی ہے نا ایک قومی نظریہ کو یزیدیت کہتے ہیں ایک کو حسینیت ممکن ہے ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو بڑی کڑوی سی بات کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو جو مظلوم سے پیار کرتا ہو علف بے ہے حسینیت کی ظلم سے نفرت مظلوم سے پیار مظلوم مظلوم ہے چاہے کسی مسلک کا ہو ظالم ظالم ہے چاہے میرے حلیے میں ہو توجہ ہے برداز کی لہٰذا ہمیں یہ قائدہ جو مولا علی نے علیف بے بتائی ہے نا تشریعہ کی میرے بچوں اوکونا لدعلم خصمہ ولی المظلوم اونا میرے بچوں ظالم سے ہمیشہ نفرت کرنا اور مظلوم سے ہمیشہ پیار کرنا علی نے نہیں کہا کہ ظالم اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دینا مظلوم اگر جو ہے وہ غیر ہو تو چھوڑ دینا نہیں مظلوم مظلوم ہے مسلک کی بات ہی نہیں ہے عجیب داستان نہیں ہے رب العالمین کے ماننے والے خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کے ماننے والے اور مولا کائنات کے ماننے والے گھٹے وے دماغ کے ہوں یہ ہوئی نہیں سکتا جو رب العالمین کا ماننے والا ہو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا عالمین کے رب کو مانتا ہے اور خود گھٹا ہوا ہے وہ رحمت للعالمین کے ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا جو اچھل اچھل کے کہتا ہو مولا کائنات اور وہ تنگ نظر ہو تین لوگوں کو تو یہ علی مدد کہنے ہی نہیں چاہیے خفا نہیں ہو یہ گا بھئی تین لوگوں کو تو یہ علی مدد بولنے نہیں چاہیے ایک بزدل کو بزدل اور علی والا جو ڈر جاتا ہو وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ اچھلتے کوتے آتے جاتے اچھلتا ہے وہ آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی میں نے ایک دن اپنے پوتے سے کہا بیٹا تم یا علی یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو کہنے لگے دادا چاہ کروں جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے علی مولا کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا درپوک نہیں ہوتا کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں میں زیادہ ہاشیے میں نہ چلا جاؤں لیکن پیغامات بھی تو مسلسلیں ہیں کونسی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہے وہ احساس کم تری ہے خود کو کمزور جاننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے میں تھوڑی گردن ہلا دیجئے بات جا رہی ہے تو خود کو کمزور ماننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے بس کیا کریں کہ یہ خود کی کمزوری کہو ختم کرے اور اس کا انکار کرے اور اس کو تسلیم نہ کرے خود کی کمزوری کے ازالے کو خود اعتمادی کہا جاتا ہے جتنا خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے پھر کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے مولا علی کے نام پر بات کر رہا ہوں مولا علی کا صدقہ خود لے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں جنگ سیفین میں فرمانے لگے یہ سامنے شام سے لشکر آیا بھائی یہ ہمارا دشمن نہیں ہے صفے لگ چکی تھی فوجہ تیار تھی لڑائی شروع ہونے والی تھی جنگ شروع ہونے والی تھی فرمایا ہے جو شام سے لشکر آیا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے مولا کا ایک چانے والا گھوڑے کی زین پر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا جہاں اسے بیٹھنا تھا وہیں کھڑا ہو گیا اونچا ہو گیا بلند ہو گیا آواز دیکھر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آیا فرما رہے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہے فرمایا نہیں تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے اپنا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے تمہارا یہ جو خود اعتمادی ہے نا یہ ہے وہ چابی وہ کی جس کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے گھبراتا نہیں ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تمہیں ایک منزل آ گیا ہوں علی نے علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد ماتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے علی مولا انہیں اعتماد دیتے تھے دیکھیں قوموں کو بنانے کی بات کر رہا ہوں اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ خود اعتمادی کو عام کیا جائے